موسیقی 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 لوگوں کے حقوقی جنگ لڑتے رہیں گے ملتان عوام کی جاگیر ہے تمام لوگ پیڈیم جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے تیار رہیں سابق ایمین نے علی موسیٰ گلانی کی کمرہ دالت کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے تیس نمیمبر کا جلسہ ہر حال میں ہوگا حکومت شہر کو میدانی جنگ بنا رہی ہے اس شہر کو ایک بیٹل گاؤن بنانا چاہ رہے ہیں ایک اس شہر کو بند کرنا چاہ رہے ہیں اس شہر کا محول خراب کرنا چاہ رہے ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ آپ بعد آ جائیں ان حرکتوں ملتان میں تیس نمیمبر کو جلسہ وقت پر ہوگا بیڈی ایم کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جمعیت علماء اسلام جنوبی پنچاب مولانا صفی اللہ نے کہا کہ کنٹرینر کے ذریعے رافتے بلوک کرنے سے کچھ نہیں ہوگا نولیگی رہنماؤں شیخ تاریخ رشید نے کہا عہدے داروں کو بہانے سے بلا کر حراست ملیا جا رہا ہے علی قاسم گلانی کہتے ہیں تمام بھائیوں اور عہدے داروں کے خلاف مقدمات زرش کر لی کر حقیقی تبدیلی کے لیے ناہل حکمرانوں کے خلاف نکلنا ہوگا ڈی جی خان میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکرز کنوننشن سابق ذریعہ پنجاب سردار دوست محمد خوصہ کہتے ہیں تبدیلی کے دعوی داروں میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا مولتان کی جلسے میں ڈی جی خان سے ورکرز کا عظیم کاروان روانہ ہوگا گرفتاریوں سے کبھی ڈریں ہیں نہ ڈریں گی میاں چنو میں نون لیگی کنوننشن کے بعد انتظامیہ حرکت میں آگئی مسلمی اگنون کے مقامی لیڈرشیپ اور صدقہ سزاد کاروانان کے خلاف سانہ سٹی میں مقدمہ درج کر لیا گیا تمام نامزد ملزمان کی زمان قبل از گرفتاری تین دسمبر تک منجور کر لی جائے نون لیگی رہنما اور سابق وفاقی وزیر محسن شاہ نواز رانجا اور حسن شاہ نواز رانجا انٹی کرپشن پنجاب کے ریڈار پر آگئے ریپٹی کمیشنر کی سابق ایم پی اے شاہ نواز رانجا اور پٹواری امین کے خلاف پر چاہ دینے کی صدا ملزمان نے انتقالات کی مد میں سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا ملزم شاہ نواز رانجا نے محکمہ امال کی ملی بھگت سے 1576 کنال 12 مرلہ زمین اپنے بیٹوں اور بیگم کے نام کر دی من پسند افتانس کو ٹھیکے اور بھوگر صدا کیاں پی اے سائل احسانس کفالت پروگرام کرونا کرنٹینہ سینٹر میں بد انوانیاں سابق امیشنر ملتان شاہ نواز رانجا کو محکمہ انٹی کرپشن میں طلب کر لیا گیا شاہد اقبال میٹروپلیٹن آفیسر فینانس امجر ڈیریکٹر آرڈٹ میٹروپلیٹن کارپلیٹن ملتان محمد یونس خوصہ اور سینئر سب انچینئر میٹروپلیٹن کارپلیٹن ملتان ایجاز ارشرت کی بھی 5 دیسمبر کو طلبی ملتان سلہ کے چہریکی توسیق کا معاملہ جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد کاسم کا پولیس لائنز کا دورہ دلکہ چہریکی توسیق کا نقشہ دوبارہ بنانے کا حکم دے دیا چیس جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد کاسم نے کہا کہ نئی بننے والی تمام بیلڈنگز خوبصورت ہونے شاہر پنجاب میں گندم کی قیمت کتنی ہوگی پنجاب اسمبلی کی پنگا روز کی محلت مکمل تحال حتنی فیصلہ نہ کیا جا سکا کسان اس طراب کا شکار 9 نومبر کو پنجاب اسمبلی نے گندم کی قیمت دو ہزار فیمن مقرر کرنے کی سفارش کی تھی میاں والی میں سڑکوں کا بچھے گا جال حکومت پنجاب کا میاں والی کے ترقیاتی کاموں کے لیے دو ارب 37 کروڑ روپے دینے کا فیصلہ محکمہ معاصلات اور دامیرات نے ترقیاتی کاموں کا پلان تیار کر دیا وہ بچرا موساقیل روڈ کے لیے ساڑھے سات کروڑ روپے کے فنڈ کی منظوری دے دی روڈ کے دامیراتی کاموں کے لیے 23 دسمبر کو ٹینڈر ہوں گے محاول پور کے بعد اب جنوبی پنجاب کابینہ کا دوسرا اجلاس دی جی خان میں ہوگا ڈیپٹی کمیشنر دی جی خان محمد علی اجاز نے دسمبر کے پہلے ہفتے کابینہ اجلاس کا اعلان کر دیا کابینہ اجلاس کا نکات کمیشنر دفتر یا آفیسر کلب میں ہوگا کابینہ کے راکین دی جی خان میں نئے بننے والے ہاکی اسٹرو ٹروپ اسٹیڈیم میں وزریالہ کے ہمراہ ہاکی میچ بھی دیکھیں کے ڈی جی پنجاب فوڈ آثورٹی کے عہدے کا چارج رفاقت علی نسوانہ نے سمال لیا پاکستان ایڈمنسٹریٹیف سروس کے پینتیس میں کومن سے تعلق رکھنے والے رفاقت علی نسوانہ وزریالہ آفیس میں بطور ایڈیشنل سیکیٹری تائینات رہے عہدے کا چارج سمالنے کے بعد انتظامی افسران سے ملاقات کیسے ہیں ملاوت مافیہ کا خاتمہ اولین ترشی ہوگا مولتان میں پانچ چوزہ پولیو مہم کے آغاز دسمبر کے پہلے ہفتے ہوگا کرونا وارس کی باباک کے پیشنے زہر ایسو پیز کے انتظامات بھی مکمل ڈیپٹی کمیشنر آمر خٹا کی زیرس دارت جائزہ جلانس پولیو مہم کو کامیان برانے کے لیے چوبیس سوٹی میں تشکیل آرپیو ڈی جی خان فیصل رانہ سے ائرپورٹ سیکیورٹی کے ڈیپٹی ڈیریکٹر آفیسر کمانڈنگ تک کی شخ کی ملاقات ائرپورٹ سے باہر کی سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی آرپیو فیصل رانہ کی ائرپورٹ کے باہر سیکیورٹی سخت کرنے کی ہدایت دل کے ارماء آنسوہ میں بہ گئے ویہاڑی کے سانہ کرمپور کی حدود میں نوصر باز کروہ نے دو شیزہ دکھا کر ڈولی میں ساٹھ سالہ گھریلو ملاسمہ بٹھا دی گھنگٹ اٹھانے پر دلہا کی چیخیں نکل گئی دلہا کے والد نے گائیں فروخت کر کے رشتہ کرانے والے محمد صدی کو دس ہزار اور ظلفکار علی کی بیٹی کو چہیز کے لیے ساٹھ ہزار روپے دیا تھے متاثرہ خاندان کا پولیس کی آرہ حکام سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ بہاولپور کے نواب سعادی کباسی کے دور میں بنائی گئی کشتی کے تحفظ کے لیے درخواست پر سمات لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پنجاب حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری جسٹس شاہد کریم نے تمام فریقین سے جواب طلب کر لیا درخواست گزار کی انڈرس سکوین کو محفوظ بنانے کی اپیل نامعلوم جڈ بوڈی کس کے حوالے کی جائے پنجاب حکومت نے نامعلوم لاشوں کے غلط استعمال کو رکھنے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کر لیا محمد اکلا نے قانون سازی کے لیے سپیشل سیکرٹری ہیلتھ سلوت سعید کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی خیر و آفیہ سے ہوں پھیلائی گئی تمام افواہیں غلط ہیں میاں والی سے پرائیڈ آف پرفارمنس ستا اللہ عیسیٰ خان قیلوی کا ویڈیو پیغام فون پر رابطہ کر کے حال احوال پوچھنے والے پرستاروں کا شکریہ دا کیا اور دعاوں میں یاد رکھتے ہیں کی افیل بھی کی کس کی ہوگی ہار کس کے گلے میں ہوگا ہار پنجاب آر کانسل کے انتخابات میں رہ گیا ایک روز کا انتظار ڈویجن بھر کے وکلا حصہ لیں گے بہاول پور کی تین، رحیم جار خان دو اور بہاول نگر کی ایک نشست اور مقابلہ ہوگا امیدوار چیمبر ٹو چیمبر کمپین میں مصروف انٹر کے سپلیمنٹی امتحانہ دو ہزار بیس کے نتائج کا اعلان سرگودہ میں پانچ ہزار ایک سو چھانسٹھ امیدواروں میں سے صرف نو سو اٹھانمے امیدوار پانس کرار ڈیری خان میں پانچ ہزار تین سو تین تالیس امیدواروں نے حصہ لیا ایک ہزار چار سو پنگنا امیدوار کامیاب کامیابی کا تناسب چھت بیس اشاریہ چار آٹھ پیسید رہا لئیہ میں تھل کے معروف صوفی بزرگ حضرت علابخش کوستر رحمت اللہ علیہ کا پینٹسوان سلانہ ارس جو دھانہ میں چادر کوشی کے ساتھ ایک روزہ تقریبات کے آغاز کر دیا گیا اس کے موقع پر محفل نات اور علماء کرام کے خود بات ملک میں امن و سلامتی کے لئے دعایں کہرور پکا میں حضرت پیر سید نظیر حسین شاہ کلانی کا چو سٹھویں اور حضرت پیر سید چراغ النبی شاہ کلانی کا ستر وے ارس کا آغاز ملک اور بیرون ملک سے زائرین کے شرکت پچاس زائد ناتفانوں نے اپنا کلام پیش کیا ارس کی تقریبات دو دن چاری رہیں گی سیکیورٹی کے سخت انتظامات اور لوزرہ کے فیملی اسپتال میں محفل ملاد کا نکال ڈاکٹرز و نرسس امید پیرامیڈکل سٹام کے شرکت درود و سلام کی صدائیں بلند نرسس نے رسول فان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام پڑھا موسیقی